ویلکم بیک ٹو میز کیچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے ایک اور ریفریشنگ سمر ڈرنک کی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیری کا شربت تو چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک کلو کیری لے لیا اس کو اچھی طرح سے دو کہ اب اس کا ہم چھلکا ہوتاریں گے بچپن میں ہم اسے کہا کرتے تھے کچھے آم یا کہا کرتے تھے امبیاں یہ دو ٹم ہمارے ہاں استعمال ہوتی تھیں کیری تو ہم نے بہت بعد میں سنا کہ اس کو کیری بھی کہا جاتا ہے تو آپ کے ہاں اس کو کیا کہا جاتا تھا یہ ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا اور ہمارے ساتھ شیئر کیے جئے گا تو یہاں تمام کیری میں نے چھیل لی ہیں چھیلنے کے بعد ہمیں اسے کاٹ لیتے ہیں یہاں میں نے کاٹ کے چھوڑے چھوڑے کار لی ہیں کیریوں کے تو یہاں میں ایک لے لوں گی پین تو پین میں یہ تمام جو کیری ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیں گے ٹرانسفر کرنے کے بعد ساتھ ہی میں اس کی گھٹلیاں بھی ڈال دوں اس میں گھٹلیاں پر بھی تھوڑا تھوڑا گودہ باقی ہے تو یہاں میں نے گھٹلیاں بھی ڈال دی ہیں اس میں اب ہم شامل کر دیں گے ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اس وقت تک کور کرنا ہے کہ اس میں ایک بائل آ جائے تو اس کی جو آنچ ہوگی وہ میڈیم ٹو لو ہوگی تیز آنچ پر آپ نے اسے بلکل نہیں پکانا تو یہاں اس میں ایک بائل آ چکا ہے آپ کور ریموو کر لیتے ہم اور اس کو ایک دفعہ ہم اس میں چمچ چلا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں چینی تو یہاں میں پانسو گرام چینی یعنی کہ آدھا کلو چینی ڈال رہی ہوں اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں اپنے ٹیس کے مطابق زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینی کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہم دوبارہ کور کر دیں گے اور اس وقت تک کور کریں گے کہ جو کیریہ ہیں وہ نرم پڑ جائیں تو دوبارہ ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تو یہاں کیریہ ہیں جو ہماری نرم ہو چکی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں بہت زیادہ یہ نرم ہو چکی ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں نمک تو یہاں پہ میں نے ہاپ ٹی سپون سفید نمک شامل کر رہی ہوں اس میں اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے کالا نمک اس طرح اکے رنگس میں کالا نمک بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں ون ٹیبل سپون میں کالا نمک دال رہی ہوں کالا نمک دال کے اس کو اچھ طرح سے ہم مکس کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ تھنڈا ہو جائے تو مکچر ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے روم تیمبریچر پہ آ چکا ہے اب اس کو میں بلینڈر جگ میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے بلینڈ رائز کر لوں تو یہاں پہ میں نے مکچوکا اچھی طرح سے بلینڈ رائز کر لیا ہے اب آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کریں اب میں اس کو سٹور کر لیتو کسی بھی آپ ایر ٹائٹ جار میں ایر ٹائٹ بوٹل میں آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں سٹور کر کے آپ اسے فریج میں رکھو ریک ماہ کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں میں اس کو پلاسٹی کی باٹل میں سٹور کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کانچ یا شیشے کی باٹل ہے تو آپ اس میں سٹور کریں اس کو سٹریلائز کر لیں پہلے اس کے بعد آپ اسے سٹور کریں اب یہاں پہ ہمیں ایک ڈرنک بنا لیتے ہیں تو یہاں میں نے کیری کا جو سیرپ تیار کیا وہ لے لیا اگر آپ کو سٹرونگ فلیور پساند ہے تو آپ زیادہ لے لیں یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس میں کتنا سیرپ ڈالنا چاہتے ہیں ساتھ میں میں نے کچھ پدینے کی پتیاں ڈال دیں یہاں آپ کو ایک ریفریشنگ فیلنگ دیں گی اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیتے ہیں کچھ آئیس کیوب آئیس کیوب ڈالنے کے بعد آپ اس میں چلڈ وارٹر ڈالیں پھر آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کالیں تو آپ کے ڈرنک تیار ہو جائے گی گرمیون بجائے اس کے کہ آپ ٹیٹرہ پیک کے جوسیز استعمال کریں یا آپ ساشی استعمال کریں جی اس میں پورڈر ہوتا ہے آپ اس طرح فریش فروٹ سے اس طرح کی ڈرنکس تیار کریں ایک تو یہ آپ کی صحت کے لئے اچھے ہیں اس میں کوئی کیمیکلز نہیں ہے کیمیکل فری ہیں پریزیٹیوز بھی اس میں نہیں ہیں تو یہ ایک آس افیکٹیو بھی ہیں اور آپ کی صحت کے لئے بھی بہت اچھی ہیں تو یہاں ہماری ڈرنک تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں